آپ سب جانتے ہیں مشاعروں میں جنابِ سفیان پرتابگڑی نے جس طرح سے مشاعروں میں حلچنے پیدا کیے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی گر مدد مقابل ہے تو حیرت کیسی دوستو جنگ کے بیدہ میں مروت کیسی گھر کی دیوار میں خود تم نے کیے ہیں سوراخ اب کوئی چھانک رہا ہے تو شکایت کیسی حضراتِ گرامی ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جو بھٹو امو کا مشاعرہ ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ یہاں اس پندال میں بیٹھوئے لوگ ہی اس مشاعرے کو سن رہے ہیں آپ کے بہت سے ایسے نوجوان جو ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر ہیں ریاض میں آپ ہی کے قسمے کے ایک نوجوان طالب قبیق صاحب ریاض سعودی عرب میں ہے وہاں سے واتس اپ پہ وہ لگاتار اس مشاعرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہوئے بار بار مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ میں ان کا سلام آپ تک پہنچا دوں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھٹو امو اور بھٹو امو اور بلہرہ کے لوگوں سے میری طرف سے گزارش کیجئے گا کہ دنیا میں عزت پانے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے سجائیں آپ اس بات کے لیے اپنے نوجوان کا استقبال کریں اور اب سفیان پرتابگری کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں سفیان پرتابگری مائک پر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلہرہ والوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منصور خان صاحب اور سلمان صدیقی بھائی کا جنہوں نے اتنے خوبصورت سے مشاعرے میں مجھے انوائٹ کیا اور بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے علی جناب ندیم فروق صاحب اور ماشاءاللہ آپ سب بھی بہت خوبصورت سن رہے ہیں آئیے دوستو بلا کسی تمہید کے میں چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں ایک بار زوردار تعلیہ بجا کر آپ سب مجھے اجازت دیں صدر صاحب کی اجازت چاہتے ہیں میں شہر حاضر کرتا ہوں کیوں جالاتے وہ گھر غریبوں کا اگر آپ کو لگے کہ اس شاعری میں آپ کی مطلب کی بات ہو رہی ہے تو تالیوں کی گنگناہٹ میرے کانوں تک آنی چاہیے اور وہاں تک بھی جانی چاہیے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کیوں جالاتے ہو گھر غریبوں کا کیوں گراتے ہو گھر غریبوں کا کانپے گی پھر زمیں تو کیا ہوگا کانپے گی پھر زمیں تو کیا ہوگا بن کے فیرعون ظلم کرتے ہو موسیٰ ہم بن گئے تو کیا ہوگا موسیٰ دوبارہ سننا چاہتے ہیں آپ سب اپنی تالیوں کی گنگناہٹ سے بتائیں کہ آپ سب مجھے دوبارہ سننا چاہتے ہیں کیوں جالاتے ہو گھر غریبوں کا کانپے گی پھر زمیں تو کیا ہوگا بن کے فیرعون ظلم کرتے ہو بن کے فیرعون ظلم کرتے ہو موسیٰ ہم بن گئے تو کیا ہوگا موسیٰ ہم بن گئے تو کیا ہوگا بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محبتیں آئیے دوستو چار مصرے آپ تک اور پہنچاتا ہوں پڑتا ہوں بتا رہے خاص ہواے نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں سلمان صدیقی بھائی منصور خان صاحب مجھے کسی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں جو خود دولت کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے جو خود دولت کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے غریبوں کا لہو تو آپ کی کاروں کا ڈیزل ہے غریبوں کا لہو تو آپ کی کاروں کا ڈیزل ہے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشہ چلائیں گے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشہ چلائیں گے میں شیر حاضر کرتا ہوں ہواے نفرتوں کی چل رہی ہے روز بھارت میں محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو محبت بھائی چارے کے سہانے دن وہ لوٹا دو یہ آچھے دن تمہارے جان لے لیں گے غریبوں کی یہ آچھے دن تمہارے جان لے لیں گے غریبوں کی گزارش ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو ہے ارے صاحب پرانے دن وہ لوٹا دو چار بھی سے اور بتاو لے خاص ارشاد جدھر دیکھو ادھر نفرت کٹھے کے دار بیٹھے ہیں ہمارے ملک میں ہر سمت اب غدار بیٹھے ہیں صدر صاحب ترقی ہو وطن کی تو بتاؤ کیسے ہوگی جب یہاں پر چور ہی بن کر کے چوکی دار بیٹھے ہیں یہاں پر چور ہی بن کر کے چوکی دار بیٹھے ہیں دوستو پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے سنست بھون کے اندر بمباری کی گئی اس تصویر کو اپنی ذہن میں رکھیں اور میرے یہ چار بس رہے ہیں بھارت کی آنبان کی پرواہ جب نہیں بھارت کی آنبان کی پرواہ جب نہیں بک جائے ساری چیز تو کچھ بھی عجب نہیں بک جائے ساری چیز تو کچھ بھی عجب نہیں کیسا یہ چوکی دار چھنا ملک نے میرے سنسد بھون تلک تو بھی محفوظ اب نہ یہ سنسد بھون تلک تو بھی محفوظ اب نہیں آئیے دوستو میں علم کے حوالے سے چار مصر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں پڑھتا ہوں بتا اور خاص ملاحظہ کریں علم کی روشنی ساتھ لے کر چلو سرفری ان ہواوں کا رخ موڑ دو سرفری ان ہواوں کا رخ موڑ دو اس غریبی کو جڑ سے مٹانا ہے تو اس غریبی کو جڑ سے مٹانا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم سے جڑ دو اپنے بچوں کو تعلیم سے جڑ دو بہت شکریہ بہت دعائیں آئیے دوستو میں ماں کی حوالے سے چار مصر آپ تک پہنچاتا ہوں میری ماں بہن نے یہاں پر تشریف فرمائے میں ان سب کی بھی دعائیں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں بتا اور خاص اندھیروں میں بھی میری ماں مجھے پہچان لیتی تھی اندھیروں میں بھی میری ماں مجھے پہچان لیتی تھی ہے کتنا درد میرے دل میں یہ بھی جان لیتی تھی ہے کتنا درد میرے دل میں یہ بھی جان لیتی تھی کہا تھا میں نے ماں سے ماں مجھے ایک چاند لا کر دو کہا تھا میں نے ماں سے ماں مجھے ایک چاند لا کر دو یہ ہے ناممکن سی باتیں مگر ماں مان لیتی تھی یہ ہے ناممکن سی باتیں مگر ماں مان لیتی تھی چار میں سے پڑھتا ہوں بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے اس شیر پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں پروفیرسر علی خان صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں شیر حاضر کرتا ہوں بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا بھرا ہے گھرمہ گھرمہ کی کمی محسوس ہوتی ہے بھرا ہے گھرمہ گھرمہ کی کمی محسوس ہوتی ہے بہت شکریہ بہت دعائیں اور بہت محبتیں بلہرام والو میں جاتے جاتے آپ سب سے صرف اتنا کہکے جاتا ہوں یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں شاعری خواب میں بھی سناؤں گا میں شاعری خواب میں بھی سناؤں گا میں میں ہوں بچا مجھے بس دعا دیجئے میں ہوں بچا مجھے بس دعا دیجئے بن کے اقبال تم کو دکھاؤ گا